بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سعادات کرام بالخصوص محر الملت جانشین امیر ملت حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتوں کو ملالیہ پیکر خلوص و محبت پیر طریقت فخر السعادات حضرت قبلہ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتوں کو ملالیہ واجب صد احترام جگرگوشہ گنجے کرم حضرت صاحب زادہ پیر سید سمسام علی شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستان آلیہ کرمہ والا شریف دیگر سعادات کرام اور ابھی ابھی برطانیہ سے غالباً اسی لئے ہی تشریف لائے ہوں گے سیادت مہاب حضرت اللہمہ پروفیسر پیر سید احمد حسین شاہ صاحب درمزی دامت برکاتوں کو ملالیہ اور شمس الخطبہ اللہمہ پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی آج کی یہ پاک محفل اس حال سواب کی محفل ہے اور میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دنیا سے تشریف لے جانے والی ماں جی کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ ہر اتحیات میں جس خاندان پر درود پڑھا جاتا ہے میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا ہم میں آنے ہم میں سے آنے والا کوئی شخص کسی غلط فہمی میں نہ رہے آج جس شخصیت کے عصال سواب کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہماری دعا کی محتاج نہیں ان کے جنتی ہونے کے لیے زہرہ کا حوالہ کا پی ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا رسولِ رحمت کا ارشادِ گرامی ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد پر بھی اور سیدہ زہرہ کے چہنے والوں پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی ہے میں اس بھرے اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں جہنمیوں کا سیدہ زہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور زہرہ کے نوکروں میں کوئی جہنمی نہیں ہوتا اگر آپ کو احساس ہو تو اونچی ہواسے سیدہ پاک کی شان پہ کہیے سبحان اللہ اور میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں سادات کے اتنے بڑے اجتماع میں ابھی شاہ صاحب بہت ایک بیان فرما رہے تھے کسی محلوی کو تکلیف ہوئی نصیرِ ملت کے کلام سے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے لیکن میں آپ کو ایک بات یاد کر لوں کرا دوں علمیت رد ہو سکتی ہے خطابت رد ہو سکتی ہے تقریر رد ہو سکتی ہے تحریر رد ہو سکتی ہے عبادت رد ہو سکتی ہے سخاوت رد ہو سکتی ہے میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو سیدہ زہرہ کی نسبت رد نہیں ہو سکتی ایک بات کی میں گزارش کر کے میں نے چونکہ اپنے وقت میں گفتگو کو ختم کرنا ہے سیدہ پاک کی بارگاہ میں نظرانہ تو ہو رہا ہے لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر سعداد کی محفل میں بھی نعرہ ہیدری لگے اور سٹیج والے چپ رہے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے مولا علی تو دیکھ لے گے نا ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ایک منٹ یار ایک منٹ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے جو موس ہو جا کے بیٹھے اسے وی ای پی کہتے ہیں حالانکہ وی ای پی وہ ہے جو علی علی کرے آپ میں سے جو بندہ ہے وی ای پی وہ اوچی آواز سے بولے اور یہ جتنے سعداد بیٹھے ہیں جتنے سعداد میں ان کی زیارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں ہم ان کے قدموں کے ہاتھ لگاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے ہم ان کے گھنٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے ہم ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں آخر وجہ کیا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ہم ان کے آمال ان کا علم دیف کے عزت نہیں کرتے اولاد زہرہ سمجھ کے ان کو سلام کرتے ہیں بعض لوگ بعض لوگ علمی داشتگردی کے مرتقب ہوتے ہیں بعض لوگ علمی داشتگردی کے مرتقب ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ نصب کیا ہوتا ہے میں نے کہا تیرا اببہ حسن جیسا ہو تو تجھے پتا ہو نصب کیا ہوتا ہے جن کو سمجھ آئیے وہ تو بولیں اور تیرا اببہ حسین جیسا ہو تو تجھے پتا چلے نصب کیا ہوتا ہے میں چونکہ نسبت والے لوگوں سے مخاطب ہوں مجھے لمبے چوڑے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پیر کا تعلق کسی خاندہم سے ہو اس کے اولاد کے قدموں کے چومتے ہو کہ ہمارے شیخ کا بیٹا ہے آپ کو بتا ہے ہر سیع و نصب سید یہ بیٹا ہے جناب محمد الرسول اللہ کا جس کو میرے رسول کا حیاء ہے اسے رسول کی آل کا بھی حیاء ہے اور میری گفتگو اب آخری منٹو میں والدین پر ایک حدیث عرض کر کے ختم کرتا ہوں اور آپ نے بڑے پیار سے سننا ہے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کو پیار کی نظر سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا اور حج مقبول ہو جائے تو پتہ ہے اس کی جدا کیا ہے گناہ سارے ماں جنت مل گئی لنگر میں ماں باپ کا وہ پاک چہرہ ہے جو پچھلے گناہ معاف کروا کے جنت دلا دیتا ہے اور صحابہ اکرام کا بڑا عجیب انداز تھا وہ رسول رحمت کو بانٹا دیکھتے تھے تو جھولی پھیلا لیتے تھے عرض کی آقا امہ گھر میں ہے اببا جی گھر میں ہے اگر کوئی بندہ دن میں سو مرتبہ دیکھ لے میرے پاک نبی نے فرمایا فرمایا صحابہ کیا بات کرتے ہو اگر کوئی لاکھ مرتبہ دن میں دیکھے گا تو اللہ لاکھ حجوں کا ثواب عطا کر دے گا اب آخری بات پیر صاحب کی بلانے میں سمجھتا ہوں ان کی خوش قسمت ہی ہے یوں کے چھوڑ کے ماں جی کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے رہے اور اگر میری بات یہ توجہ سے سنی جائے مجھے پتا ہے مجھے محر الملت نے بتایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آستانہ کرم کو اس جوبن پر لے جانا یہ امہ جی کی کرامت ہے یہ آپ آجی صاحبہ کی کرامت ہے اور حضرت پیر انتصار و سمجھا صاحب کی بلاکی یہ خوش قسمت ہی ہے ہر وقت والدہ کی خدمت میں رہے اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ امہ دنیا میں تھی چہرہ دیکھتے تھے تو مقبول حج کا ثواب ہوتا تھا اب وہ مظہر میں چلی گئیں اس پر میرا ایک جملہ سنیے میرا نبی جو لنگر دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا حضور نے فرمایا فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب اتا کرے گا اب اس پر میری بات ختم ماں باپ دنیا میں ہوں ان کے چہرے کو دیکھو مقبول حج کا ثواب وہ مدار میں چلے جائیں ان کی قبر کو دیکھو مقبول حج کا ثواب ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست کر رہا ہوں رسول کا مزاج یہ بتا رہا ہے ماں باپ گھر میں ہوں تو تیری نظر گھر پہ رہے وہ قبر میں ہوں تو تیری نظر قبر پہ رہے اور میں حضرت قبلہ پیر سید انتھار و حسن شاہ صاحب کی خدمت میں تازیت کرتے ہوئے بھی یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ نہ کل آپ سے جدا تھی نہ آج آپ سے جدا ہیں آپ کل بھی ان کے قدموں میں تھے آج بھی ان کے قدموں میں ہیں یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ یہاں زیارت کرتے تھے تو بھی حج کا ثواب اور جب گھر سے اٹھ گے اپنے ماں باپ کی زیارت کریں گے تو بھی حج کا ثواب ماں جیسے کمرے میں آتا دیکھ کر خوش ہوتی تھی مزار پہ حاضری دیتا دیکھ کر بھی ویسے ہی خوش ہوئے